پرزن کو دیکھ لیتے علی اکبر ایک مرتبے علی اکبر نے ازن لی اجازت دی گھوڑے پر سوار ہوئے علی اکبر اپنی بھرپور جوانی کے اعتبار سے گھوڑے پر سوار ہونے کا انداز بھی من پر ہی تھا جس لڑا کے گھوڑے پر پیٹھے حسین خیمے پر علی اکبر کو خدا حافظ کہا لیکن علی اکبر کے جانے کے انداز کو حسین دیکھ رہے ہیں خیمے میں واپس نہیں آئے بڑے ہی نماغ سے دیکھ رہے ہیں علی اکبر جیسے گھوڑے پر سوار ہوئے صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے دشمن ہے کہ یہ کیسے کیسے حسین کے چہیدوں کو ختم کر دیا اب ایک مرتبہ جسمہ ہے جہاد کا ہے جنگ کا ہے امام حسین کے خاتلوں کو واصل جانم کرنے کا ہے وہ شجاو پہدل پرزن وہ سالے پرزن وہ لائے پرزن جو شبیح ہے پیمبر وہ ایسے رکھتا تھا رسول اللہ کی جوانی میدان جنگ میں جا رہی ہے اب حسین جیسے ہی علیہ کیا علی اکبر کو ایک مرتبہ علی اکبر نے چلتے چلتے محسوس کیا کوئی پیچھے سے آ رہا ہے ماحول جنگ کا ہے پلک کا تھوڑا سا گھوڑے کو روک کر دیکھا تو بودھا را کمر تھانے ہوئے ایک مرتبہ میں کوئی ہماری علی اکبر بے شک آپ حسین کے بیٹے ہیں آپ کے جسم میں علی اے حسین کا خون ہے آپ کے گھرانے کی شجاعت بہت تلی بڑی معروف ہے آنے میں اسلام میں معروف ہے لیکن آپ کے بات بھی تو ہے ایسا ہے محلو امامت جانتے ہیں یہ شبیح ہے پیمبر دیکھتے ہی دیکھتے کیا اس پر گزر جائے گی تو حسین نے تنا کہا محلن محلن یا ولدی علی اے بیٹا چاہو میں نے تمہیں روکا نہیں ہے بابا کیا آپ نے اجازت نہیں دی علی اکبر گھرنا کے مجھے کہا کہ بیٹا میں اجازت ضرور دیا جاؤ لیکن محلن محلن اس نے کہ حسین چاہتے ہیں جہاں تک ہو سکے علی اکبر کچھےرے کو دیتے ہیں اب شہزادہ چلا وہ بارک دلالہ چہاد کیا کشتوں کے کشتے لگے رہے تھے علمان حربیس کی آوازیں تھیں ایک ایک آئے واصلہ جہاں تم کیا دو دو آئے پانچ مچ آئے در در سائے لوگوں پہ من نہیں پڑی کافی دیر تک جنگ در کے رہے روایت میں ہے دو دو کونیوں سے خون پہ رہا تھا لاشیں بگ رہے ہوئے تھے ایک مرتبہ اپنے بابا کی جمال مبارک کی زیارت کے لیے پھر واپس خدمت بارسادت میں آئے اس کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر جس طرح علی ازغر نے اپنے باپ کے قرمات کی تصدیق کی تھی یہ تصدیق کے لیے میں نہیں کہتا ہوں میرا دل نہیں کہتا ہے کہ علی اکبر شاید اس لیے آئے ہو تاکہ اشتیاں پہ معلوم ہو جائے کوئی مہر نے خانے والے دور میں اس لسی کا استحصال نہیں کر سکتا کہ علی اکبر کی نگاہ بابا یہ اصلاح کی گرہواری یہ جنگ کا میدان یہ چلچلا کی دھوک یہ خون پہتا ہوا زخموں سے یہ بیاس کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے بابا جان اگر ایک خطر عاب ہوتا تو آپ اپنے بیٹے کی جنگ دیکھتے کہ میں کیسے چکرتا ہائے ساتھی ایک توسر کا لان حسین کیا دل پہ گزر گئی ہوگی جب چہیتا بیٹا میدان سے آیا ہے اور سوالیں آپ کر رہا ہے رائے حسین کی غربت پانی نہیں دے سکتے اتنا کہا کہ بیٹا لاؤ تمہیں زبان میرے دہن میں دے دو ایک مردہ پیانی اکبر اپنے دہن میں اپنی زبان بھی چیخ مارکے نکان لیا کہا ماما میں پیاسا ضرور ہوں لیکن آپ کا دہن تو میرے سے زیادہ خوش کھائے کہا کہ بیٹا جاؤ جاؤ تمہیں میرے جد تلانہ رسول اللہ سہر آپ کریں گے اب بچہ کرو اب اس کے بعد وہی تیور ہے وہی جنگ ہے وہی لوگوں کا بھاگنا ہے ایک مطلب زالیوں نے دیکھا کہ علی کے شیر سے ایسے مقابلہ حسین کے شیر سے ایسے مقابلہ ممکن نہیں لہذا چاروں طرف سے گھیر لیے اب ہر طرف سے ہتھیار تھے لیکن ہتھیار چلانے کی عمد نہیں تھی ہر سمت میں وہ ہتھیار رکھنے کے پہلے ان کے سر خلم ہو جاتے ایک مرتبے ایک شخی نے پیچھے سے چونکہ دو بدو مقابلہ کرنے کی عمد نہیں تھی ایک مرتبے نیزہ مانا نیزہ چلا علی اکبر کے پشت پر آیا پشت سے چیر سے ہوئے سینے پر نمودار ہو گیا ایک مرتبے علی اکبر اس نیزے کے صدمے سے روایت میں آئے کہ ایک مرتبے علی اکبر اپنے باہوں کو گھوڑے کی کردن میں ڈال دیئے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اب ادھر سے جو لوگ تھے سیدی جانب بائی جانب سے تلوانے چل رہی تھی شاہزادہ گھوڑے سے آگے بن رہا تھا تو آپ سوچئے کہ علی اکبر کا جسم کتنا چھلی ہو گیا ہوگا ایک مرتبے دوسری روایت یہ ہے کہ جیسا ہی میں ایسا باہ علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے اپنے بابا کو آوازی بابا جان میرا سلام آخر خبول کیجئے ایک مرتبے علی اکبر کی آواز جیسے آئی حمید کہتا ہے کہ میں نے یہ قائفیہ صدمے کی کبھی کسی پہ مارد ہوتی بھی نہیں دیکھا یہ آواز میں نہیں معلوم کتنی طلب تھی یا حسین کو علی اکبر سے کتنی محبت تھی یا علی اکبر میں کس قدر لیا خب تھی یا حسین کو علی اکبر کے اس آواز میں جو صدمہ پہنچایا کہ حسین کی ریش مبارک ریوانی کہتا ہے اس وقت تک سیاہ تھی لیکن ایک آواز کا آنا تھا ریش مبارک سفید آہ میں ہی آنکھوں میں دھوا آ گیا اب حسین میں سے رکھا کے گھوڑے پر سمار ہوئے چاستہ چلتے چلتے کبھی سیوی جانیب جاتے اور دیکھتے کہ آواز ادھر سے تو نہیں آئینا آئینا یا حمید علی کبھی بائی سمجھاتے ہیں آئینا آئینا آئی علی اکبر میں تھی طاقت آواز دے کے بارا مہید ارو آپ تشریف رہی ہے ایک باتے میں چلتے چلتے حسین نے دیکھا کہ علی اکبر سمیت پر دراز ہے وہ شبیہ پیغمبر وہ شبیہ پیغمبر رسول اللہ کی شبیہ کہ اس قدر یہ منظر ہے آپ صاحبانِ ارداد ہیں دیکھئے کہ بڑا باپ علی اکبر کے لاشے پر آئے گھوڑے سے اترا تو دیکھا کہ بچے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیان کر سکے کہ تکلیف کیسی ہو رہی ہے کیسی ہو رہی ہے سانس رک رک کے چل رہی ہے دونوں ہاتھ سینے پر ہیں تکلیف کا اظہار اس منظر سے ہو رہا ہے کہ علی اکبر ایک پیر کو دراز کرتے ہیں تو دوسرے پیر کو کھینچ لیتے ہیں جب دوسرے پیر کو دراز کرتے ہیں تو پھر اگلے پیر کو کھینچ لیتے ہیں کبھی سیدھا پیر آگے جاتا ہے کبھی بایا پیر کھیچے جاتا ہے کبھی بایا پیر آگے جاتا ہے سیدھا پیر کھیچے جاتا ہے حسین دیکھا کہ بچہ بڑی تکلیف میں ہیں بڑی سب تکلیف میں ہیں اب پاپ ہے ایک مطبعہ حسین نیچے اترے نیچے اترنے کے بعد اپنے آپ کو جیسے علی اکبر دراز تھے لڈانے کے بعد بڑی محبت سے کتنا آپ فدری عمل ہے دیکھئیے ایک مطبعہ حسین حسین علی اکبر کے امام ہیں باپ بھی ہیں علی اکبر بیٹے ہیں ایک مطبعہ اپنے ہاتھ کو علی اکبر کی پاہوں میں ڈال دیا پاہوں میں ڈال دیا انتہائی خریب آئے خریب آکے کان سے خریب آکے کہا بیٹا تم میری ہر بات سے رتے کہتے دینا تمہارا باپ آیا ہے علی اکبر جواب دے دو میرے لات علی اکبر جواب نہیں دیتے حسین یہ اور بہتد پڑھ رہی ہے اور پریشانی پڑھ رہی ہے حسین اور زیادہ موتا واحش ہو رہے ہیں ایک مطبعہ دیکھا بچہ جواب نہیں دیتا اٹھ گئے اٹھے کے بعد حسین بائیں ہاتھ اپنے زمین پر دیکھا اب اس کے بعد سیدھا ہاتھ زمین پڑھے گا بائیں ہاتھ بہاؤں میں ڈالا ادھر کی سمتہ ہے پھر وہی کہا بیٹا علی اکبر تمہارا باپ آیا ہے عوال سے تو میرے لال علی اکبر جواب نہیں دیتے جواب دیتے کی طاقت نہیں ہے اب آئے حسین بڑھ گئے دیکھا کہ کیا کرنا چاہیے دیکھا کہ یہ دونوں ہاتھ سینے پر ہیں ساس رکلتا چل رہی ہے ایک مطبعہ جیسا ہی سینے سے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا آئے حسین اللہ ہوتا کیا منظر دیکھا علی برشی کا بھل پیچھے سے گزر کے سینے میں نمودار ہوں گے ایک مطبعہ جیسا ہوتا ہے ایک مطبعہ حسین نے یہ منظر دیکھا برشی آپ دیکھئے حسین نے علی اکبر کا خصیدہ پھوا جیسے علی اکبر میرے لیے میرے خانبانے کے لیے آنکھوں کی دھنٹک ہے جب بھی مشتاقے زیارتیں رسیر ہوتے علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں ہائے حسین کس کیفیت میں یہ شبیعہ پیلمبر کو اپنے بیٹے کی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ سینہ شدہ ہوا ہے پشتگاہ رہے جگہ جگہ سے خود عمر رہا ہے نیزہ پیچھے سے گیا سامنے سے گزر گیا سامنے اس کی انی نظر آئی آپ دیکھئے یہ علی اکبر کے بزائر تو آپ نے سنا اس میں غور کیجئے